ملتحان میں کرونا کی صورتحال خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے نشتر اسپطال میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں نو مریض جان کی باسی ہار گئے بلال نیازی عمر صد موجود ہے جی بلال کیا اپ ڈیٹ سے آپ کے پاس جی بلکل کرونا کی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو صورتحال ہے وہ خطرناک شکل اختیار کر چکی ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی بات کریں تو نو شہری ہیں جو نو مریض نشتر ہسپٹل میں زیر علاج تھے وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ ایک ہفتے کی بات کر لیں جو اموات ہوئی ہیں وہ تقریباً چالیس کے قریب اس حوالے سے اموات ہو چکی ہیں اور اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اب تک مجموعی طور پر دو سو اور تقریباً باسٹھ افراد ہیں جو کہ کرونے کے باعث جان کی بازی ہار چکے ہیں اور اس حوالے سے جو مریض اس وقت زیر علاج ہیں نشتر ہسپٹل میں ان کی حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً پندرہ سے زیادہ جی بلال آپ نے حبیر کیا شکریہ آپ کا ملتحان کے بعد سرگودہ کرو کریں گے سرگودہ میں کرونا کے کاری وار جاری سرگودہ ڈویگن میں مصید دو افراد کرونا وائرس کے باعث سے جام بھاک ہوئے علاقتوں کی مجموعی تعداد ایک سو پانچ گزرشتہ چوبیس گھنٹوں میں مصید سنتاریس افراد کرونا وائرس کا شکار سرگودہ ڈویگن میں مصید دو افراد کی تعداد چار سو چونسٹھ ہو گئی بہاولپور سے خبر یہ ہے کہ کرونا بھی سنفی امتیاز برت نے لگا بہاولپور میں اٹھ سٹھ فیصد مردوں اور ببتیس فیصد خاتین میں کرونا وائرس کا شکار ہوئی بیورو شیف طیب صیف سے بات کریں گے جی طیب ایک کرونا آخر کن لوگوں پہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بہاولپور میں کس ایج گروپ کے لوگ زیادہ ہیں اور کن لوگوں کو اب تک پوزیٹیو جو ہے وہ ریپورٹس ہمارے پاس محکمہ صحت کے پاس یہاں پر آ چکی ہے اس حوالے سے بڑے ہی ایک آئیز اوپنر جو فیکٹسن فگر ہے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں آخر یہ فیکٹسن فگر کیا بتا رہے ہیں آخر وہی لوگ کیوں متاثر ہو رہے ہیں ڈاکر صاحب ہمارے صاحب مجیدوں سے بات کرتے ہیں ڈاکر صاحب بتائیے گا کہ آخر کون لوگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہمارے پاس ریجسٹرڈ ہیں اور یہ معاملات کیا ہیں خواتین زیادہ متاثر ہو رہے ہیں مرض زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اس میں طریف صاحب یوں ہے کہ جو میل ادراد ہیں وہ زیادہ ایفیکٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہ گھر سے باہر جاتے ہیں سودہ سالف لینے جاتے ہیں باقی کام بھی انہوں نے کرنا ہوتا گھر کا خواتین تو بہت کم ہیں وہ تھرٹی ٹو پرسینٹ ہے اگر میل دیکھو تو وہ سسٹی ایٹ پرسینٹ ہے اسی طریقے سے ایج وائز آ کر ہم دیکھیں جو ہمارے بزرگ ہیں جو ساٹھ سے اوپر ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں رہتے ہیں اور جو ایک سے پندرہ سال والے وہ بھی گھروں میں ہوتے ہیں میکسیمم یا سکول گوئنگ میں ہیں تو اس میں جو ہمارے تیس سال سے اکتالیس سال تک کی عمر کے جو افراد ہیں وہ زیادہ متاثر ہیں وہ تقریباً تھرٹی ون پرسینٹ کے قریب ہیں باقیوں کی جو شرعہ ہے وہ بہت کام ہیں باقی شرعہ بہت کام ہیں اگر ہم ڈیتھ ریٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیتھ ریٹ کس ایج کے اندر ہمیں زیادہ ریپورٹ ہوا ہے اور وہ تو آپ نے بتا ہی دیا ہے ہمیں کہ کیسز کہاں پر ریپورٹ ہو رہے ہیں لیکن اگر ہم ایریاز کی بات کرتے ہیں باہت کم میں تتاونہ ہزار سے زیادہ ٹیس تو ہوئے مصبت کی شرعہ پانچ فیشد رہی آپ نے ابیڑ کیا شکریہ آپ کا تیئر کونسا کرونا کیسے ایس او پیس بیہاری کے بازاروں میں دکاندار اور خریدونے ایس او پیس کی درجیاں اڑانے میں مصروف اسی بر بات کریں گے حافظ صالح محمد سے ایجی بالکل کرونا کی دوسری بڑھتی ہوئی ووا نے اس وقت جو ہے وہ پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ہنگامی صورتحال پیدا کر دیا لیکن ویہاری کے جو بازار ہیں یہاں پہ نہ تو دکاندار جو ہے وہ حکومتی ایس او پیس پر عمل درامت کر رہے ہیں نہ ہی جتنے خریدار آ رہے ہیں وہ نہ تو ماسک لگا رہے ہیں نہ ہی سماجی فاصلہ رکھے ہوئے ہیں ہم اس وقت دکان پہ موجود ہیں اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت کرونا کی دوسری لہر جو بہت تیزی کے ساتھ سپریڈ ہو رہی ہے آپ نے ماسک لگایا اور آپ کے پاس جو کسٹمر آتے ہیں وہ بھی ماسک لگاتے ہیں ماسک کوئی لگا ہی نہیں رہا جڑا بھی شوپنگ کرنے کے لیے آتا ہے ماسک کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا یہ کسٹمر جتنا بھی آتا ہے فاضد اس کو چاہیے آپ خود کریں یہ کسٹمر کرتے کوئی نہیں ہیں تو ماسک سے لگانا چاہیے حکومت کو بھی چاہیے یہ پمندی لگانا چاہیے ماسکی تو ضروری ہے اور انشاءاللہ یہ ماسک سے ضرور لگائیں گے لگائیں گے تو بچیں گے ماسک لگانا ہوگا اس کو فالو کرنا ہوگا اپ ڈیٹ کرنے کے لیے سالح شکریہ آپ کا کرونا کی دوسری لہر پر افسران اور ملاسمین پریشان ڈیپٹی ڈیریکٹر ڈیولیمنٹ آفیسر ملک محبوب ایلائی نے نیا ڈیوٹی روستر جانی کر گیا افسران اور ملاسمین میں دفتر میں مرحلہ وار ڈیوٹی کریں گے دفتر کے آدھے ملاسمین پیر سے بدھ اور آدھے بدھ سے ہفتے تک ڈیوٹی دیں گے کرونا کی دوسری لہر پر افسران اور ملاسمین پریشان ہیں ملتانسو میں جنوبی پنجاب اور کے سرکاری دفاتر آج سے خالی ہو گئے محدود سٹاف ڈیوٹی پر موجود ہے وجہ کیا ہے گوہر احمان اپڈیٹ کریں گے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں کرونا وائرس کا بڑھتا پھیلا ہو کرونا وائرس نے سرکاری دفاتر کو بھی خالی کر دیا ہے آج سے جو ہے تمام جو پنجاب کے سرکاری دفاتر ہیں انہوں نے ورک فور ہوم کی پالیسی کے تحت کام کا آغاز کر دیا ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب سیکرٹیریٹ کے جو دفاتر ہیں اس کے علاوہ کمیشنر آفیس اور ایس این جی ڈی اے کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں تمام نے جو ہے آج ورک فور ہوم کی پالیسی کے تحت کام کا آغاز کیا ہے جس کے تحت تمام تر جو دفاتر میں پچاس فیزر سٹاف کو جو ہے بلایا گیا ہے اور پچاس فیزر سٹاف کو کہا گیا ہے کہ وہ گھر پر بیٹھ کر ہی کام کریں گے گھر پر بیٹھ کر ہی کام ہوگا اپ ڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ آپ کا